بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آٹھ فروری ہے اور دن ہے جمعات کا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت الیکشن ہو رہے ہیں اور پولنگ ہو رہی ہے میں ابھی اپنا ووٹ کاسٹ کر کے آئے ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت پولنگ سٹیشن کے اندر کیا ہو رہا ہے اور یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اسلام آباد کی شہر اقتدار کی اور شہر اقتدار کی بھی اس جگہ کی بات کر رہا ہوں جو ریڈ زون سے تقریباً ایک سے ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر جو پولنگ سٹیشن ہے اس پولنگ سٹیشن کا میں آپ کے سامنے صورتحال رکھ رہا ہوں اور اس ویڈیو کے اختتام میں جا کر آپ دیکھیں گے کہ میں نے چار ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں ایک تو خیر شروع میں میں نے ریکارڈ کی جس میں میں نے دکھایا کہ سب سے پہلے پولنگ سٹیشن پر جو ووٹ ڈالنے کے لیے آئے وہ اوورسیس پاکستانی تھے لندن سے آئے ہوئے تھے ان کی میں نے ایک ویڈیو بنائی اس کے بعد کی جو تین ویڈیوز ہیں پہلی میں نے بنائی جب میں نے یہ بتایا کہ پولنگ شروع نہیں کی جاری اور کہا گیا کہ پولنگ ساڑھے آٹھ بجے سٹارٹ ہوگی پھر اس کے بعد پولنگ نو بجے کے بعد جا کر اور پولنگ شروع ہی اور بتایا گیا کہ پولنگ ایجنٹ نہیں آئے اور مختلف بہانوں سے دیکھیں یہی وہ چیز ہے کہ پولنگ تاخیر سے شروع کی جائے پولنگ سلو کی جائے اور میں آپ کو بتا دوں کہ پولنگ اسٹیشن کے اندر کیا ہو رہا ہے پولنگ اسٹیشن کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ جناب ایک تو کوئی پراپر گائی نہیں کیا جارہا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ پہلے کمرے میں ہیں دوسرے میں ہیں تیسرے میں ہیں چوتھے میں ہیں اور جب ہم گئے اس وقت تک وہ جو ہے وہ لکھ رہے تھے کہ اس کمرے میں سسلہ نمبر فلان سے فلان تک ووٹ ہے اور کبھی کہتے تھے اس کمرے میں چلے جائیں کبھی کہتے تھے اس کمرے میں چلے جائیں اور آج بھی وہی شکایت سامنے آ رہی ہے کہ کئی لوگ وہاں پر اندر تک آ گئے اور اندر جا کے ان کو پتہ چلا ہے کہ ہمارا تو ہم ووٹ ہی نہیں ہے اور وہ خود یہ بتا رہے تھے کہ تیس سال سے ہمارا ووٹ کئی اور تھا اب ہمیں بتائے گئے یہاں پر ہے یہاں بھی آئے ہیں تو ہمارا ووٹ نہیں ہے اب مجھے بتائیں کہ پہلے تو ساڑھے ساتھ پونے آٹھ بجے لوگ آ گئے اور پونے نو کے بعد جا کے پولنگ سٹارٹ کی ٹھیک ہے لوگ کمیٹڈ ہیں لوگ کھڑے رہے لمبی لائن تھی وہ ویڈیوز میں آپ دیکھیں لیکن اس کے بعد جب اندر گئے ہیں اندر کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے کوئی پراپر چیز نہیں ہے اور یہ حالات ہیں اسلام آباد کے یہ میں آپ کو اس حلقے کی بات بتا رہا ہوں جس حلقے میں الیکشن کمیشن اور پاکستان کی عمارت ہے سبرین کورڈ کی عمارت ہے اور یہ ساری اہم عمارتیں یہ ساری اس ریڈ زون کے اندر ہیں اگر اس کے اندر ریڈ زون کے قریب ترین جو پولنگ سٹیشن ہے یہاں پر یہ صورتحال ہے تو باقی ملک میں کیا ہوگا اندر جو ہے وہ ایک تو جو ایک کمرے سے مجھے آکے بتایا ایک ووٹر نے انہوں نے کہا کہ مجھے غلط طریقہ بتایا گیا کہ آپ نے ایسے اس کو فولڈ کرنا ہے ووٹ کو تاکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس لیے غلط بتایا گیا تاکہ جو ہے وہ سیاہی دوسرے نشان پر لگے اور میرا ووٹ ضائع ہو جائے اور میں نے اور جتنے ووٹر تھے وہ شکایت کرتے ہوئے نظر آئے کہ چناب یہ جو مہر ہے یہ تو لگ ہی نہیں رہی مطلب پروپر مہر لگ ہی نہیں رہی اور ایک ایسی میں تو حیران ہوں کہ یار یہ ملک الیکشن ہو رہے ہیں اور اربو روپیس کے اوپر لگ رہے ہیں اور وہ جو مہر ہے جس سے ووٹ کے آپ نے نشان کے اوپر تھپا لگانا ہے وہ مہر ایسے جیسے پتہ نہیں کوئی ایک فیک سی چیز پتہ نہیں کوئی ایسے کوئی پرانے ربڑ کی کوئی چیز بنی ہوئی اور پروپر مہر لگ ہی نہیں رہی تھی اور یہی شکایت جو ہے وہ بہت سے ووٹرز کرتے ہوئے نظر آئے کہ جناب یہ تو پروپر مہر ہی نہیں لگ رہی اور اب ہوگا کیا وہ ایک بار مہر نہیں لگ رہی وہ کیا کریں گے وہ ایک اور مہر لگائیں گے وہ ایک اور مہر لگائیں گے وہ ضائع ہو جائے گا تو اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں اور سب سے بڑا تو سوال یہ ہے کہ جب آٹھ بجے پولنگ کا ٹائم تھا تو آٹھ بجے پولنگ سٹارٹ کیوں نہیں ہوئی پنتالیس منٹ پچاس منٹ تاخیر کیوں کی گئی اندر پروپر کوئی گائیٹ کرنے والا نہیں ہے اور کچھ کمروں میں تو پولنگ ایجنٹ ہی نہیں بیٹھے اب مجھے بتائیں کہ جن کمروں میں پولنگ ایجنٹ ہی نہیں بیٹھے اب ظاہر ہے نون لیگ کو تو ضرور نہیں ہے پولنگ ایجنٹ بیٹھانے کی بھی ان کو تھی چیزیں سوٹ کرتی ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے اب یہاں پہ جس پولنگ سٹیشن میں ہم گئے وہاں تو پی ٹی آئی کا باہر کیمپ ہی نہیں تھا کیونکہ کیمپ لگانے نہیں دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو اور پی ٹی آئی کے تو لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہاں آپ کے سامنے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پولنگ بہت سست ہے بہت سلو ہے اندر کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے ووٹ آپ کو ڈھوننا پڑتا ہے اور کبھی کہا جاتا ہے اس کمرے میں چلے جائیں کبھی کہا جاتا ہے اس کمرے میں چلے جائیں اس عمارت میں چلے جائیں اس اور جگہ چلے جائیں کوئی پراپر گائیڈ نہیں ہے جہاں جس کمرے میں جائیں وہ کہتا ہے یہاں تو آپ کا ووٹی نہیں ہے اگلے میں جائیں وہ کہتا آپ کا یہاں بھی ووٹ نہیں ہے اور بڑی مشکل سے جو ہے وہ آپ کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی ایک پر چیک تو کر لیں ہمارا ووٹ یہاں پر ہے تب جا کے اور چیک کیا جاتا ہے خیر جس کمرے میں آخر میں میں گیا پہلے ایک لائن میں لگے رہے اور جب لائن میں لگے رہے جب وہاں پہ پہنچے اندر روم کے اندر جب باری آئی پہنچے ان کے پاس سنے اندر جب بلکل وہاں پہ اس کے پاس افیسر کے پاس پہنچے جو وہاں پر وہ چیک کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کو ووٹ ہے اے نہیں ہے اس کے پاس پہنچے اس نے کہا ادھر بھی آپ کو ووٹ نہیں ہے جب بیٹھے تھے افیسر وہ بڑے ان کا اچھا رویہ تھا انہوں نے بارال دیکھا اور انہوں نے کہا آپ کو ووٹ یہاں پر ہے اور انہوں نے اچھے دیک Minneapolis کیا تیسرے کمرے والے نے پہلے دو کمروں میں لائنوں میں لگے رہے اور اینڈ پہ جا کے پتہ چل آپ کو ووٹ نہیں ہے اور کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہے جو وہاں پہ پریزائیڈنگ افیسر ہیں میں ان کی نئی وضع کتب بات نہیں کرنا چاہتا ہم تو حیران ہو گئے ہم پہلے کیا سمجھتے رہے کہ یہ پتہ نہیں کون ہے کیا ہے یہاں پہ اور بات ملتے چل یہ پریزائیڈنگ افیسر ہیں میں نے کہا یار یہ پریزائیڈنگ افیسر ہیں اسلام آباد جیسے شہر میں اس ایریے میں جو پولنگ سٹیشن ہے وہاں پہ تو باقی شہروں میں کیا ہوگا پولنگ سلو کی جاری ہے ابھی بھی آپ میں سے جو جو ووٹ دینے کے لیے نہیں گیا فوری طور پر پولنگ سٹیشن پر پہنچیں جا کر اپنا ووٹ ڈالیں کیونکہ جتنی آپ دیر سے نکلیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت ٹائم لگ رہا ہے اندر جا کے آپ کو ووٹ دھوننا پڑتا ہے پراپر کوئی گائیڈ نہیں کر رہے پتہ نہیں میرا تو یہ ایکسپیرینس ہے اسلامباد کا اگر شہر اقتدار میں یہ ہو رہا ہے تو باقی شہروں میں کیا ہو رہا ہوگا اب آپ آگے وہ ویڈیوز دیکھئے کہ کس طرح سے پولنگ جو ہے وہ لیٹ کی گئی اور پولیس انظار ہے پولیس والوں کا کوئی قصور نہیں ہم سے سکورٹی کے لیے کھڑیں اندر سے بتایا جائے گا کہ ووٹرز کو بھیجیں تو ہم بھیجیں گے اب آپ مجھے بتائیں کہ جب لمبی لمبی لائنیں لگ جائیں گی جب پولنگ سلوک کی جائے گی اندر کو گائیڈ کرنے والا نہیں ہوگا تو پھر کس طرح کی صورتحال ہوگی تو یہ جناب ہے میرا تو ایکسپیرینس جو اندر میں گیا ہوں اور اندر ووٹرز کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جائیں کسی اور عمارت میں آپ کو ووٹ ہے بھئی یہ کیا بات ہو گئی آپ پروپر چیک ہی نہیں کر رہے کہ یہاں ووٹ ہے نہیں ہے یہ جناب صورتحال ہے اور وہاں پہ موبائل سلوک اس کام نہیں کر رہی تھی ظاہر ہے اور نہ وہاں آپ کسی کو کال کر سکتے تھے کہ یہاں پہ ووٹنگ سٹارٹ نہیں ہو رہی تاکہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں میڈیا کو بتاتے ہیں میڈیا نے ویسے چلانی تو کوئی نہیں ہے لیکن شاید کوئی ٹوٹرے کے اوپر آ جاتا یہ چیزیں تو اب آ کے میں یہ گھر یہ بھی لوگ ریکارڈ کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں بارال دیکھتے ہیں چیزیں پرابر گائیڈ کرنا دور کے بعد ہے مس گائیڈ کیا جا رہا ہے چاہے وہ جو بیلٹ پیپر کو فولڈ کرنے کے حوالے سے ہو یا ووٹ ہے نہیں ہے اس حوالے سے تو دیکھتے ہیں بارال شام تک کیا سورتحال بنتی ہے اب آپ وہ ویڈیوز دیکھیں جو میں نے باہر سے ریکارڈ کی ہیں اسلام علیکم جی یہ دیکھیں آپ پولنگ سٹیشن پہ جو ہے وہ ووٹر پہنچ چکے ہیں لیکن ابھی تک پولنگ جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہو سکی اور بتایا گیا کہ پولنگ ساڑھے آٹھ بھی سٹارٹ ہوگی اور اس کی ایک وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جو کسی بھی پولٹیکل پارٹی کا پولنگ ایجنٹ جو ہے وہ اندر نہیں پہنچا جس تو جیسے ابھی تک جو ہے وہ پولنگ سٹارٹ نہیں ہو سکی اور ایک آپ کو ایمپورٹنٹ چیز یہ بھی بتا دوں کہ آپ جو نمبر بن دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے جانا ہے یہ اوورسیز پاکستانی ہے سرنام بتائی گا اپنا سعید الحسن سعید الحسن صاحب لندن سے بلکل ٹھیک ہے تو یہ بورٹ ڈالنے کے لیے آئے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ اور کب پہنچیں سرنام پاکستان منڈے کو تو دیکھیں جناب یہ ہے دلچسپ صورتحال کہ پاکستان پہلا وارڈ صبح آ رہا ہے کہ میں نے اپنا پہلا وارڈ لازمی دینا زبردست صبح صبح پہلے دینا دیکھ لیں جناب یہ ہے جذبہ اور سعید صاحب جو ہے یہ دیکھیں اوورسیز پاکستانی پاکستانیوں پر بازی لے گئے اور پہلے نمبر پہ یہ سب سے پہلے یہاں پر پہنچیں اور پہلے نمبر پہ یہاں پر لائن میں موجود ہیں لیکن ابھی تک جو ہے وہ جو اندر سے آکے بتایا گیا کہ ڈی سی آفیس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب ساڑھے آٹھ پہ یہ جو ہے وہ پولنگ سٹارٹ ہوگی اور ووٹرز جو ہے وہ پونے آٹھ سے یہاں پر بلکس سے بھی پہلے سے موجود ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو ایک اور دلچاسبات بتاؤں کہ ووٹرز کہانے کے بعد اب پولیٹیکل پارٹیز جن کو اجازت ہے کیمپ لگانے کی وہ اب کیمپ جو ہے وہ لگا رہی ہیں تو یہ جناب ہے صورتحال اور جی بلکل سر بلکل سر ٹھیک کہہ رہے ہیں آدھا گھنٹہ زائے ہو چکے ہیں آٹھ پہ یہ پولنگ سٹارٹ ہونی تھی ووٹرز موجود ہیں لیکن پولنگ جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکی اب آپ دیکھیں کہ یہ اسلام آباد ہے شہر اقتدار ہے جہاں میڈیا کی ایکسیس ہے جہاں لوگوں کی ایکسیس ہے تو آپ باقی شہروں میں سوچیں جہاں پہ میڈیا کی ایکسیس نہیں ہے لوگوں کی اس طرح ایکسیس نہیں ہے لوگ بات نہیں کر سکتے اور پھر کئی جگہوں پہ کیا ہوگا دیکھیں ووٹرز اب یہی وجہ ہوگی کہ اگر زیادہ ہوگا تو شام کے وقت جو ہے وہ پھر پانچ بجے سے پہلے جو ہے وہ پولنگ جو ہے وہ پھر سلو ہوگی اور پھر ظاہر ہے بہت سے لوگ جو ہے وہ بورٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے تو یہ جناب ہے صورتحال یہ اسلام آباد اور آپ کو ایک اور امپورٹنٹ بات بتا دوں یہ اسلام آباد کے ریڈ زون سے جب آپ نکلتے ہیں تو ریڈ زون سے ایک کلومیٹر کے فاصلے پر جو پولنگ سٹیشن ہے وہاں پر یہ صورتحال ہے یعنی ریڈ زون سپریم کورٹ اور تمام عبارتیں جی سر بلکل اسلام آباد موڈل سکول جی سکس ٹو اور اس پولنگ سٹیشن پہ جناب یہ صورتحال ہے کہ ابھی تک سٹارٹ نہیں ہو سکی اور سب سے عام ہلکہ بھی بلکل آپ سب سے عام ہلکہ ظاہر ہے ریڈ زون اسی میں ہے سپریم کورٹ اسی میں ہے پارلیمنٹ اس میں ہے ایون کے الیکشن کمیشن یہاں پہ ہے اس ہلکے میں ہے الیکشن کمیشن جس ہلکے میں الیکشن کمیشن کا آفیس ہے وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ پولنگ سٹارٹ نہیں ہو سکی یہ جناب صورتحال ہے آٹھ بچ کے 29 منٹ ہو چکے ہیں اور پولنگ سٹارٹ نہیں ہو سکی لیکن آپ لائن دیکھیں کہ کتنے لوگ جو ہے وہ اس وقت یہاں پہ لائنوں میں جو ہے وہ موجود ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے اور یہ صورتحال ہے بلکہ ابھی ایک ووٹر نے بات بتائی انہوں نے کہا کہ 2018 میں جب وہ ووٹ ڈالنے کے لیے آئے تھے تو وہ کوئی لائن نہیں تھی لیکن یہ دیکھیں آپ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی پولنگ سٹارٹ نہیں ہوئی اور آٹھ بجے پولنگ سٹارٹ ہونی تھی لیکن اب ساڑھے آٹھ بچ گئے ہیں اور پولنگ ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی یہ بتایا گیا تھا کہ ساڑھے آٹھ بجے شروع ہوگی اور یہ جناب ہے صورتحال اور کہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ لوگ کتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ پولنگ شروع ہونے سے پہلے یہاں پر موجود ہیں لیکن حیران کن طور پر یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ وہ حلقہ ہے کہ جس حلقے میں جو ہے وہ الیکشن کمیشن بی سی میں آتا ہے سپنی کورڈ بی سی میں آتی ہے حیوان صدر پارلیمنٹ تمام ادارے ریڈ زون کے اندر جو ہیں وہ اسی حلقے کے اندر آتے ہیں اور اس حلقے کے اندر یہ حالات اور صورتحال ہے کہ ابھی تک یعنی اب ساڑھے آٹھ بج گئے ہیں ساڑھے آٹھ کھا گیا تھا لیکن ابھی تک جو ہے وہ پولنگ سٹارٹ نہیں ہو سکی اور یہی ہوگا کہ پولنگ جو ہے وہ کیونکہ سٹارٹ نہیں ہو رہی اور تو اس لیے پھر شام کو بہت سے لوگ جو ہے وہ ووٹ دینے سے رہ جائیں گے یہ آپ دیکھ لیں ذرا صورتحال کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے یہاں پر لائنوں میں لگے ہوئے ہیں اور موجود ہیں جی آٹھ بج یہ چالیس منٹ ہو گئے اور ابھی تک جو ہے وہ پولنگ سٹارٹ نہیں ہو سکی اور یہ آپ جو ہے وہ لائن دیکھیں کہ کتنی بڑی لائن جو ہے وہ لگ چکی ہے جی بلکل ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی ساڑھے ساڑھے آٹھ پولنے نو بج رہے ہیں ابھی تک بلکل بلکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں اور بلکل یہ اگر صورتحال ہے الیکشن کمیشن جس حلقے میں ہے اس حلقے کی اگر یہ صورتحال ہے تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ بیک ورڈ ایریاز میں کیا صورتحال ہوگی اور اسلام علیکم سر تو یہ جناب ہے لائن اور آٹھ بجے کا ٹائم تھا ساڑھے آٹھ کا آ گیا ساڑھے آٹھ کے بعد آپ آٹھ بلکہ پولنے نو بلکل پولنے نو ہو گئے اور ابھی تک وہ پولنگ سٹارٹ نہیں ہو سکی یہ ہے صورتحال چھہر اقتدار کی اور پولیس کا تو ظاہر ہے یہ کہنا ہے کہ ہمارا کام سیکیورٹی دینا ہے جب اندر سے بتایا جائے گا کہ پولنگ سٹارٹ ہو گئی ہے بھیج دیں تو تب ہم بھیجیں گے تو یہ جناب ہے صورتحال